کلاس ٹین کے تمام طلبہ و طالبات کو میرا سلام آداب سلام و مسنون بچوں آپ کا میرے چینل توفیق اسٹری زون میں سواگت ہے خیر مقدم ہے خوش شام دید ہے آج میں آپ کے سامنے مردھیامی کا انمدرسہ بورٹ سبجیکٹ اردو سے متعلق غزلیات مرزہ اصداللہ خان غالب سے متعلق کچھ اہم مالوجی سوالات لے کر حاضر ہوں پارٹ سیبن تو آئیے پارٹ ٹو چیپٹر سیبن پارٹ ٹو سے متعلق کچھ اہم مالوجی سوالات لے کر حاضر ہوں تو آئیے بلا تاخیر شروعات کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ناؤ سب سے پہلا سوال ہے غالب کن خطابات سے نوازے گئے تھے جواب ہے نجمد دولہ دبیر ملک اور نجام جنگ کی ایک خطابات غالب کو نوازے گئے تھے غالب کن خطابات سے نوازے گئے تھے نجمد دولہ دبیر ملک اور نجام جنگ کی ایک خطابات غالب کو نوازے گئے تھے سوال نمار ٹویلو ہے غالب کس گھر سے کلکتہ آئے تھے تجواب ہے غالب اپنے وظیفے کی بحالی کے سلسلے میں کلکتہ آئے تھے اٹھاسو سنتاؤنے سوئے قدر کے حالات میں غالب کے پینسن بند ہو گیا تھا جس کے وجہ سے غالب جو ہے کلکتہ آنے کا ارادہ کیا وہ غالب اپنے پینسن کی بحالی کے لیے کلکتہ آئے تھے سوال نمار ٹھارٹین ہے تیرہ ہے غالب کلکتہ کی سن میں آئے تھے تجواب ہے غالب کلکتہ اٹھاسو اٹھائی سیسوی میں کلکتہ آئے تھے غالب کلکتہ جو ہے 128 سیسی میں کلکتہ آئے تھے سوال نمہ 14 ہے یعنی 14 ہے غالب نے کلکتہ میں کتنے دنوں تک قیام کیا تھا غالب نے کلکتہ میں تقریباً 1 سال 9 ماہ قیام کیا تھا تقریباً 1 سال 9 ماہ 128 سیسی میں وہ کلکتہ آئے تھے اور فرگی cinema 1829 سیسی میں وہ کلکتہ آئے تھے اور اٹھا سو انتیس سیزم میں یہاں سے وہ رگتہ سے چلے گئے تھے سوال نامہ فیفٹین ہے پندرہ ہے میزہ گالب کے دو ساگیردوں کے نام بتائیے دو شاگیردوں کے نام ہیں سب سے پہلے ہے الطاف سنحالی اور میر میدی مجرو گالب کے دو شاگیر تھے الطاف سنحالی جو ہے وہ میزہ الطاف سنحالی حالانکہ بہت ساگیر تھے لیکن الطاف سنحالی اور میر میدی مجرو جو ہے وہ گالب کے بہت ہی اہم شاگیردوں میں سے تھے سوال نامر سشٹن ہے گالب کا دیوان کا نام اور سالے اشارت تیریر کیجئے تو جواب ہے گالب کی دیوان کا نام ہے دیوانیں گالب ہے جو پہلے پر اٹھا سو اکتالیس سو میں شائع ہوا گالب کا دیوان کا نام ہے دیوانیں گالب جو پہلے پر اٹھا سو اکتالیس سو میں شائع ہوا اور یاد ہے کہ گالب کا ایک ہی دیوان ہے اردو میں ایک ہی دیوان شائع ہوا تھا اس کا نام تھا دیوانِ غالب جو پہلی بار یعنی غالب کی زندگی میں پانچ بار دیوانِ غالب شائع ہوا تھا جو پہلی بار اٹھاسو ایک تالیس سیسر میں شائع ہوا سوال نمبر سیبن ہے مہر نیم روز اور دست نبو کیا ہے تو جواب ہے مہر نیم روز اور مغل خندان کی تاریخ ہے یعنی مغلیہ سلطنق کی تاریخ ہے دست نبو یہ ایک روزنامچہ ہے دہلی لکھی جانے والی روزنامچہ ہے یہ دونوں غالب کی نصری تصانیف ہیں جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں جواب مہر نیم روز اور دست نبو کیا ہے تو جواب ہے مہر نیم روز مغل خندان کی تاریخ ہے اور دست نبو روزنامچہ ہے یہ دونوں غالب کی نصری تصانیف ہیں جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں سوال نمار 1818 ہے اردو نصر میں غالب کا کارنامہ کیا ہے تو اردو نصر میں غالب کا کارنامہ ہے اردو نصر میں نئے انداز کی خطوط نویسی غالب کا سب سے بڑا کارنامہ ہے یاد ہے کہ اردو نصر میں نئے انداز کی خطوط نویسی غالب کا سب سے بڑا کارنامہ ہے غالب کو اردو شائری کا بادثہ بھی کہا جاتا ہے میر تک میر کے بعد اگر اردو شائری کا بادثہ کیسے کہا جاتا ہے تو وہ ہے مرزا غالب کو لیکن مرزا غالب نے صرف اردو شائری میں ہی نام پیدا نہیں کیا بلکہ خطوط کے نئے انداز پیدا کی انہوں نے مقالمہ مراصلہ کو مقالمہ بنا دیا اردو نظر میں نئے انداز کی خطوط نویسی غالب کا سب سے بڑا کا نام ہے سوال نمہ نائنٹین ہے انیس ہے غالب کے خطوط کے مجموعی کا نام بتائیے تو جواب ہے غالب کے خطوط کے دو مجموعی شائع ہوئے ایک کا نام ہے اردو مواللہ اور دوسرا کا نام ہے اودے ہندی اودے ہندی اور اردو مواللہ غالب کے دو خطوط کے مجموعی ہیں سب سے پہلے اودے ہندی ہیں اس کے بعد ہے اردو مواللہ غالب کے دو خطوط کے مجموعی ہیں سب سے پہلے ہیں اودے ہندی اور دوسرا کا نام ہے اردو مواللہ یہ غالب کے دو خطوط اردو میں شائع ہوئے مجموعی شائع ہوئے سوہ نمہ بی سے ہے غالب کی مقبولیت کا اصل راز کیا ہے تو جواب ہے غالب کی مقبولیت کا اصل راز ان کی اردو شائری ہے غالب کی مقبولیت کا اصل راز ان کی اردو شائری ہے یاد رہے غالب کی مقبولیت کا اصل راز کیا ہے تو غالب کی مقبولیت کا اصل راز ان کی اردو شائری ہے سوہ نمہ اکیس ہے نسام میں شامل غالب کی پہلے غزل کا مطلعہ کا شیر تحریح کیجئے تو جواب ہے نسام میں سامل غالب کی پہلے گزل کا مطلع کا شیر پیسے خیزمت ہے سب سے پہلے ہے بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے یہ غالب کی پہلے گزل کا مطلع ہے مطلع اس شیر کو کہتے ہیں غزل کا پہلا شیر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے جو ہم کافیہ اور ہم رتیف ہوتا ہے یاد رہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اگر بول دے گے غالب کی پہلی غزل کا مطلع لکھی ہے تو یہ لکھنا ہے بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے سوال نمار ٹوانٹی ٹو ہے لکھتے رہے جنوب کی حقایات حقایاتیں کھونے چکا شیر مکمل کیجئے لکھتے رہے جنوب کی حقایاتیں کھونے چکا شیر مکمل کیجئے اور سہر کا نامت ہے یہ تو جواب ہوگا لکھتے رہے جنوب کی حقایاتیں کھونے چکا ہرچند اس میں ہاتھ ہمارے کلم ہوئے ہرچند اس میں ہاتھ ہمارے کلم ہوئے شیر کا نام ہے میرزہ اصد اللہ خان گالب شیر مکمل کرنے کو بولا ہے تو اس کا پہلا مصرہ اولہ ہے لکھتے رہیں جنوب کی حقایاتیں کھون چکا ہرچند اس میں ہاتھ ہمارے کلم ہوئے سائر کا نام ہے مجاہ صدی اللہ خان گالب سوال نمہ 23 ہے نشام میں شامل گالب کی دوسری غزل کا مکتہ کا شیر تحریک کیجئے تو نشام میں شامل گالب کی دوسری غزل کا مکتہ کا شیر پیش شیط مت ہے سب سب ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے یہ گالب کی دوسری غزل کا مکتہ ہے مکتہ اس شیر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے گالب جو ہے یہ تخلص ہے گالب جو ہے یہ تخلص ہے گالب نے اپنا تخلص پیش کیا ہے اس لئے یہ مکتہ کا شیر ہے غالب کی دوسری غزل کا مکتہ کا شیئر ہے بچوں میں آپ کو ایک بات بتا دو اس سے پہلے میں نے چپٹر ون سے لے کے چپٹر سکس تک ویڈیو بنا دی ہے یہ چپٹر سیون چل رہا ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لنک ٹی سکرپٹن باکس میں دے دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شکریہ سوال نمیر ٹونٹی فور ہے غالب جو ہے کس بادشاہ کے استاد تھے تو جواب ہے غالب آخری مغل تازدار بہادر شہ جفر کے استاد تھے یاد رہے غالب جو ہے آخری مغل تازدار بہادر شہ جفر کے استاد تھے یاد رہے کہ مغلیہ سلطنت کے جو آخری بادشاہ تھے جن کا نام تھا بہادر شہ جفر یہ ایک شاعر بھی تھے اور ان کے استاد محترم مرزا غالب تھے سوال نمیر ٹونٹی فائیب ہے غالب کے دو ہمشہ شورا کے نام بتائیے تو جواب ہے زوگ اور مومن غالب کے دو ہمشہ شورا تھے زوگ اور مومن غالب کے دو ہمشہ شورا تھے اور یاد رہے کہ زوگ جو ہے ایک کسیدہ نگار تھے اور مومن کا مومن جو ہے یہ بھی کسیدہ نگار بھی تھے لیکن ان کی شہرت کی بنیاد جو ہے وہ غزل ہے غزل میں انہوں نے مکر شائرانہ کی دنیا رکھی تھی مکر شائرانہ کی اجاد کی تھی یہ مکر شائرانہ کے موجود تھے اس کا آخری کوشن ہے 26 26 نمبر سوال ہے غالب کا انتقال کب اور کہاں ہوا تو غالب کا انتقال 73 برس کی عمر میں 15 فروری 1879 اسوئی کو دہلی میں ہوا یاد رہے کہ غالب کا انتقال کب اور کہاں ہوا تو غالب کا انتقال 73 برس کی عمر میں 15 فروری 1879 اسوئی کو دہلی میں ہوا بچوں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اور اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج کے لئے اجازت دیجئے اپنے اصطاد محترم توفیق انتاری کو